ادارہ وعدت اسلامی اسکول سسٹم کی جو برانچ آپ کے پاس موجود ہے اس کا افتتاح آج کیا جا رہا ہے اس کے محتمم پرنسپل حضرت علامہ قاری محمد طائر خرشیدی صاحب آپ کے حوالے میں مائک پیش کرتا ہوں آپ خود ہی اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خرشید صاحب العظہری کو بھی دعوت پیش کریں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ استقبال کیجئے گا وہ آپ اچھے طریقے سے کریں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انسلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت سے پڑھئے السلاة والسلام علیکہ باباز بلند پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نعمت اللہ وعلا آلیکہ واصحابیک یا سیدی یا شفیع المزنبین احباب الزیوکار معزز و محتشم ناظرین و سامعین اکرام میری عجدی خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ زندگی دی اندر ایک دفعہ پھر بزرگان دین اور استاذ الاساتیزہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خرشید الازہری صاحب میرے استاد محترم آپ تشریف فرما ہوئے اور بزرگان دی موجودگی دی اندر ناچیز انو موقع میں لے آئے چند مردی حاضریے میں مشکور ہاں تمام دوستان دا بالخصوص میرے بزرگ تشریف فرما نے انہ دی دوامہ دے پیش نظر اس جگہ تے میں پہنچیا اور میرے استاد محترم دی خصوصی شفقت و محبت دے پیش نظر میں الحمدللہ ایتے پہنچیا اجدہ سڑھا پرغرام افتتا وحدت اسلامیہ سکول سسٹم دے حوالہ نالے اور اپنی علاقے دے اندر الحمدللہ سکول پلس مدرسہ نہیں ہے گا سکول ہے تے مدرسہ نہیں اگر مدرسہ ہے تے دین نہیں ہے تمام دوستان دے شکر گزارہ میں کہ الحمدللہ آپ دے تامن دے نال اے پرغرام اپنے وجود عمل بچ آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا لو انزلنا حازل قرآن علا جبل لرائیتہو خوشیا اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمیدنو جس وے لے نازل کا رنگ دا ارادہ فرمایا پہاڑا نے اگر قرآن مجید پہاڑا تے نازل ہوندہ تے یقینا پہاڑ وی ریزہ ریزہ ہو جاندے اگر قرآن مجید فرقان حمید سمندرہ تے نازل ہوندہ تے یقینا کہ سمندر وی خوشک ہو جاندہ لیکن جس وے قرآن مجید فرقان حمید نزول دیواری آئی میرے اور آپ دے آقا میرے اور آپ دے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ دی بارگاہ دیوچ ارز کی تی کہ مولا جس وے لے تمام تر مخلوقات نے جواب دے دیتا ہے میں ارز کر دا کہ مولا مصطفیٰ دے سینہ نو قرآن درحل بنا دے دے پچھلے دو سوی کہہ چھڑو سبحان اللہ اس سے حوالے دنال میں دو چار مردی حاضری ہے تسیس سبحان اللہ کہہ چھڑو محبت دنال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا نتصدعا من خشية اللہ وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَضْرِبُ هَا لِلَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میرے نبی دے پیارے غلاموں جس وے لے قرآن مجید فرقان حمید نزول ہوندہ ٹائم آیا آسمان نے جس وے لے لوح محفوظ تو قرآن مجید نازل ہوندہ ٹائم آیا جناب والا زمین نے ارض کی دی کہ یا اللہ اے قرآن مجید دی برکات و فیوز و برکات مولا کریم کس مخلوق تے نازل کرنائی جس وے لے رب کائنات نے آسمان تو جناب والا قرآن مجید نوم سمندرہ والرخ فرمایا سمندرہ نے ارض کی تھی مولا اے میرے پروردگار اگر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہویا تو میں خوشک ہو جا مانگا اگر پھر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہویا اگر پہاڑا تے نازل ہو جاندہ تو پہاڑا نے ارض کی تھی یا اللہ اسی ریزہ ریزہ ہو جا مانگے اے کیڑی کتابیں اے انجیل دیوی سردار اے قرآن مجید تورات دیوی سردار قرآن مجید فرقان حمید نو جس وے لے نازل ہو مندہ ٹائم آیا تیرے تھے میرے نبی نے آمینہ دے لال نے نبیہ دے سردار نے تمام سوالکھ نبیہ دے امام نے خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ مولا قرآن مجید نازل کر کے مصطفیٰ دے سینے اتھر نرحل بنا دے پھر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہویا اس انداز دے نال نازل ہویا کہ تئیس سال مسلسل قرآن مجید نازل ہوں دا ریا حتیٰ کے عالم اے گویا ہے میرے نبی علیہ السلام دے بارگاہ نازدے اندر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوں دنے عرض کر دنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے عابدی امت لئے قرآن مجید فرقان حمید نو اس انداز نال واضح فرما دیتا ہے جیڑا جناب والا کمسٹری پڑے سواب نہیں ملدہ اگر جناب والا کوئی فزیکس پڑے سواب نہیں ملدہ کوئی بائیو پڑے کوئی کلیہ یاد کرے سواب نہیں ملدہ لیکن جدو قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کردائے میرے نبی نے فرمایا لوگوں جدو قرآن دی تلاوت کردیو اللہ کریم درجات بھی بلند فرما چھڑ دائے دس نیکیاں بھی عطا فرما چھڑ دائے حتیٰ کہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حصول حاضر ہوئے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عزبتی یا رسول اللہ رات انوں میں تلاوت کر رہے آسا میں کمرے دی اندر بیٹھ کے تلاوت کر رہے آسا تلاوت کمسٹری دی نہیں سی تلاوت جناب والا فزقس دی نہیں سی بلکہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت ہو رہی سی حتیٰ کہ صحابی تلاوت اندر کر دائے سیندے اندر جناب والا ایک سواری اونگ اپنا گھوڑا بندیا ہویا ہے اجو درو سوا سوا ابھی تلاوت کر دائے ادھر جناب والا سواری مچننا شروع کر دیں دی ادھر تلاوت بند ہوں دی سواری ٹھہر جان دی حتیٰ کہ صبح ہوئی صحابی عرض کر دائے یا رسول اللہ وجہ کیے میرے نبی نے فرمایا صحابی جدو تو تلاوت کر رہے آسے ہیں ادھر آسمانہ تو قرآن مجید تلاوت سنن لئی اللہ دے نوری فرشتے بھی حاضر ہو چکے سر میرے نبی دے پیارے غلام اور کیری شاہ دی شان ہے آج اسی بد قسمتی دیں نال اسی دین تو دور ہو چکے ہیں قرآن مجید فرقان حمید فرج دے اتے باری دوچ رکھیا مہمان بن چکے آئے اسی جناب والا کلیہ یاد کر رہے ہیں دنیا وال اسی راغب ہو چکے ہیں لیکن پہلے بندے تو لے کے آخری بندے دی ہولی سبان اللہ آکھن والے تک میں مخاطبہ میرے نبی دے پیارے غلام ہو آج اسی بڑے بڑے عالی سکولہ دا انتخاب کر دیا ہزارہ دے حساب نال فیسانی پے کر دیا لیکن قرآن مجید فرقان حمید شان بیکھیے اللہ نے شان کتنی عطا فرمئے رب کائنات نے فضیلت کیا عطا فرمئے میرے نبی دے پیارے غلام ہو جس میرے باپ مر جائے اور اگر بیٹا جناب والا فزیکس کمیسٹری داوی حافظ ہووے پایو داوی حافظ ہووے اگر انہیں ڈگریاں تے لے دیتیاں نے قرآن مجید تعلیم نہیں دیتی سمجھو اے میں دفع ہو گیا ہے مر چکی ہے کچھ نہیں عطا کیتا لیکن میرے نبی نے فرما جس ویلے قرآن دی محبت نو سینے ویچ رکھ کے قرآن دی تلاوت کرو گے میرے نبی نے فرما جس ویلے قبر دے اندر جاؤو گے میرے آقا نے فرما سورت البقار آ جائے گی سورت علیہ سین آ جائے گی سورت ملک آ جائے گی فرما منگیاں پرشتے پچھے گھو جاؤ اے ساری زندگی میری تلاوت کرداری ہے آج میں اپنے اس بندے نل وفا کرن آ جگیا اے سی واسے قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی نے فرما اے او کتاب جڑا دنیا تے اندنال وفا کردائے قبر دے اندر اے قرآن اس بندے نل وفا کردائے تُسا سبحان اللہ سوچ کے آنکھو جڑے نراض ہوئے بیٹھے نے اوہ حولی سبحان اللہ آنکھو اے سے واسے اسی کہنے اے بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے بدلے گا زمانہ اوہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اگر زوک اجازت تُڑے وی پڑھ لاؤو بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا میرے نبی دے پیارے غلامو قرآن مجید فرقان حمید دی برکت اے قرآن دی برکت میرے حسین دی قربانی دا صدقہ آج منبر رسول قیم نے سبحان اللہ اس تو بھی ہو لی گنگیا نو محفی با کی اچھی بولو جڑے نراز ہوئے بیٹھے نے اووی ہولی بولو جڑے اچھی کہہ رہے نے یا اللہ انہ دے گھران دے ویچ کرو بارچ برکتان فرما قرآن مجید فرقان حمید ایک عظیم کتاب ہے جسنو اسی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسی دنیا دیا کتابانو زیادہ ترجی دے چکیا اے قرآن مجید فرقان حمید ہے اگر کوئی جناب والا پنجاب بکس دے اندر بورڈ دے اندر اگر کسی کتاب نو وجود دے وے کتاب بناوے تے ان دی بڑی شان ہوندی ہے لیکن قرآن مجید دی شان کتنی ہے اے قرآن مجید فرقان عمید سوفی نمازی حاجی دے سینے تے نازل نہیں بلکہ نبیان دے امام زہرہ دے بابے دے سینے تے نازل ہویا ہے عزیزہ نگرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگو ٹیم نہیں ہے ٹیم بہت کلیر ہے تو سیدھے منو اندھی سن دے رہن دے ہو ہر جمعہ سن دے رہن دے ہو لیکن میں عرض گزاراں میری جان میری ایمان میرے استاد محترم آپ تشریف فرمانے میرے لئے بہت بڑا احزاز ہے اے میں نو پتہ ہے کہ میرے اندر استاد صاحب دی آمدنال میں نو کنی خوشی ہے اے میں نو پتہ ہے میرے بزرگ تشریف فرمانے اور تشریف فرمانے کہ میں نو جتنی آج خوشی ہے یقیناً قدی نہیں خوشی نہیں ہوئی اے میرے لئے بہت بڑا احزاز ہے اور انشاءاللہ افتتائے وحدت اسلام سکول سسٹم دا افتتائے ایسی حوالے دنال میری قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خرشید العزری صاحب وضاعت فرمان گے اور ایسی حوالے دنال آپ نے سننا بھی ہے اور قبل آپ تو پہلے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر پیچھے والوں سے بھی مخاطب ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ناموس رسالت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خرشید العزری صاحب آپ اپنے خیالات کے ظاہر فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر